1920 میں ہندوستان کے ممتاز علمی شہر امروحہ اتر پردیش میں پیدا ہونے والے پاکستان کے عظیم مصور اور خطات صادقین کا خاندانی نام سید صادقین احمد نکوی تھا بین القوامی شہرت کے حامل صادقین نے اسلامی فن خطاتی کو نئی جہد دی سادات امروحہ کے جس گھر میں انہوں نے آنکھ کھولی وہ فن خطاتی کے حوالے سے پہچانا جاتا تھا ابتدائی تعلیم ابائی شہر امروحہ ہی سے حاصل کی اور پھر آگرہ یونیورسٹی سے بیئے کیا تقسیم ہند کے بعد آپ خاندان کے ہمراہ کراچی آگئے طالب علمی کے زمانے سے ہی صادقین گھروں کی دیواروں پر نکاشی، تصویر کشی اور خطاتی کیا کرتے تھے انہوں نے غالب، فیض اور اقبال کی شہری کو بھی انتہائی خوبصورت اور دلکش انداز میں تحریر کیا آپ کی خطاتی اور مصوری کے نمونے فیصل مسجد اسلام آباد، فریال خال کراچی، صادقین آرٹ گیلری اور دنیا کے ممتاز عجیب گھروں میں موجود ہیں ان کی دیوار گیری مصوری کے نمونوں کی تعداد کموں بیش پینتیس ہے جو آج بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان، فریال حال کراچی، لاہور میوزیم، پنجاب یونیورسٹی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، اسلامی انسٹیٹیوٹ دہلی اور منگلہ ڈیم، پاور ہاؤس کی دیواروں پر سجے شایقین فن کو مبہوت کر رہے ہیں سادقین نے قرآن کریم کی یہ یاد بالحسوس سورہ رحمان کی جس مؤثر دلنشین اور قابل فہم انداز میں خطاتی کی وہ صرف انہی کا خاصہ ہے آپ کو تمگہ امتیاز اور ستارہ امتیاز سے نوازا گیا جبکہ فرانس، اسٹریلیا اور دیگر ملکوں کی حکومتوں کی جانب سے بھی اعزازات سے نوازا گیا زندگی کے آخری دنوں میں جب وہ فریال حال کی دیوار پر پینٹنگ میں مصروف تھے اچانک گر پڑے اور دس فروری انیس سو ستاسی کو کراچی کے ایک سبتال میں حال کے حقیقی سکتے ہیں